بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام نوک اینڈ ٹاک میں خوش آمدید ملکی سیاست میں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت پاکستان اور پی ڈی ایم ان تینوں کے درمیان صرف ایک ہی سوال جنم لے رہا ہے کیا پنجاب کے اندر چودہ میں کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وفاقی حکومت کو الیکشن کمیشن کو پنجاب میں انتخابات کے لیے اکیس ارب روپے دینے کا حکم جاری ہوا تھا جس کے بعد آج آخری روز ہے اور آج جو ہے اجلاس بھی ہے کابینہ کا سپہر چار بجے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا الیکشن کمیشن کو اکیس ارب روپے دینے ہیں یا نہیں دینے تمام پاکستانیوں کی نظریں جو ہیں وہ اس فیصلے کے پر لگی ہوئی ہیں اور اگر وفاقی حکومت اکیس ارب روپے دینے سے انکار کرتی ہے تو پھر اگلے روز یعنی کہ کل الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے اندر رپورٹ جمع کروائے گی اور اس کے بعد پھر کنٹیم آف کورٹ بھی لگ سکتا ہے بہرحال اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے دور حکومت کی تو گدشتہ روز 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمے کو ایک سال مکمل ہوا یعنی کہ دو ہزار بائیس 9 اپریل کی رار جب نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا اور آج تقریباً جو ہے اس کو ایک سال ہو چکا ہے ایک سال کے اندر جو ہے ملک میں جو موجودہ کالیڈڈ حکومت ہے اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے لیکن آج کا ہمارا یہ جو خصوصی پروگرام ہے اس میں ہم رکھیں گے آپ کے سامنے عمران خان کے سالے تین سال کی جو کارکردگی تھی جو پروجیکٹس تھے اور جو پروجیکٹس ان کو آغاز کرنا تھے جن پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا تھا ان کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا تحریک انصاف کی سالے تین سالہ جو دور حکومت تھی کیا وہ بہتر تھی نہ کہ نواز شریف صاحب اور یوسیف رزا گلانی صاحب اور جو دیگر وزراء آزم گزرے ہیں ماضی کے اندر دیگر حکومتیں گزری ہیں ان کا ٹینیور پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر تھا سب سے پہلے ہم رکھتے ہیں کہ ٹوٹل جو اب تک کی معلومات کے مطابق جو تحریک انصاف کے جو پروجیکٹس سے وہ 51 یعنی کہ 51 پروجیکٹس کے لسٹ جو ہے وہ منظر عام پہ آتی ہے جس کے اندر بتائے یہ جاتا ہے کہ 40 ایسے پروجیکٹس تھے 51 میں سے جو تقریبا جو ہے آخری مراحل میں داخل ہو گئے تھے ان کے اوپر آخری مراحل میں جو ہے کام کیا جا رہا تھا جب عمران خان کی حکومت تھی جس میں سے پانچ ایسے پروجیکٹس سے جو سو فیصد مکمل ہو گئے تھے جن کے اوپر جو ہے جن کے لیے پروجیکٹس بنائے گئے تھے ان وہ لوگ اس سے بینفٹ حاصل کر رہے تھے اور بتائے یہ جاتا ہے کہ 51 میں سے 6 ایسے پروجیکٹس تھے جن کو آغاز نہیں ہو سکا اور عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اب ہم پروجیکٹس کو one by one رکھتے ہیں فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ موجودہ حکومت واقعی ان پروجیکٹسوں پر کام کر رہی ہے یا پھر عمران خان وہ واحد لیڈر تھا اس کی حکومت وہ واحد حکومت تھی جس نے پاکستان کے اندر جو ہے نئے دور کے لیے جو ہے اہم اقدامات اٹھائے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹاسک فورس کی عمران خان کی جانب سے ٹاسک فورس ریکوور لوٹڈ نیشنل ویلت یعنی کہ یہ انہوں نے کریٹ کیا تھا ملک میں جو کرپشن کے جو پیسے تھے کرپشن کی جو بات کی جا رہی تھی ملک کرپشن کی وجہ سے جو دلدل میں جو ہے جا رہا تھا تو عمران خان نے جو ہے ایک یہ ایک نیا جو ہے اسٹیبلش کیا تھا جس کے اندر جو وہ تمام پیسہ جو غیر قانونی طور پر جو ہے وہ ہوت کیا گیا تھا جو سیف کیا گیا تھا جو لوگوں کے پاس تھا اس سے خلاف کاروائی کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے یہ اقدام اٹھایا تھا دوسرا یہ کہ اسٹیبلش نیشنل کمیشن آن مائنورٹیز یعنی کہ پاکستان کے اندر جو مائنورٹیز ہیں جس میں ہمارے ہندو برادری ہیں جس میں ہمارے کرسچن برادری ہیں جس میں ہمارے سکھ برادری ہیں اور دیگر جو مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں کمیونٹیز ہیں ان کے حقوق کے لیے عمران خان نے خصوصی طور پر جو ایک کمیٹی بنائی تھی کہ ان کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے ایک دمات اٹھائیں جائے نمبر تین پر جو آتا ہے وہ آتا ہے وائلیٹنگ رائٹس فور اوورسیز پاکستانی یعنی کہ اس میں جو اوورسیز پاکستانی یعنی کہ ہمارے ایک بڑی کمیونٹی پاکستان کی جو پاکستان سے باہر رہتی ہے پاکستان کو سپورٹ کرتی ہے ان کو پاکستان کے اندر ووٹ کا حق دینا یہ عمران خان کی حکومت کا اہم ایجنڈا تھا لیکن اب حکومت نہیں آئی ہے اور انہوں نے اس کو کینسل کر دیا ہے تو کیا یہ فیصلہ صحیح تھا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ دینا یہ فیصلہ بھی آپ کا ہے ساتھی ہم بات کرتے ہیں فائیو ملین ہاؤسز یعنی کہ وہ غریب عوام وہ لوگ جو مہنگا گھر افورٹ نہیں کر سکتے ان کے لیے فائیو ملین ہاؤسز سکیم کھولی گئی تھی جو پروگریس کے اندر تھی جن کے اوپر کام جاری تھا اور عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ عمران خان کی حکومت بہترین تھی یا پھر ملک کے لیے خطرہ تھی اگر ہم بات کریں پولیس کی تو پولیس کے لیے آؤٹریچ کے لیے پروگرام بنایا گیا جس میں ہر غریب طبقہ ہر شخص ہسانی کے ساتھ پولیس کو اپروچ کر سکے ہر معاملے کے اندر اور صاف و شفاف جو ہے وہ تحقیقات ہو سکے ساتھی جو ہے کے پی کے حوالے سے کے پی پولیس ایکٹ آف ٹو تھاؤزن سیونٹین اپوائنٹ پروفیشنل آئی جی پیز پولیس ریفارمز کا یہ ان کا پلین تھا جس کے اندر جو ہے آئی جی پیز کو جو جو پروموٹ کرنا تھا وہ جو ہے ایک پروفیشنل طریقے سے پروفیشنل وے کے اندر جو پوائنٹ کرنا تھا ساتھی نیکس کے اگر میں بات کرو تو آنسر پارلیمنٹیرینز کیوریز بلکل پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وزیر آزم ملک کا وہ جو ہے کوسچننگ لے گا عام عوام کی فون کے ذریعے اور عام عوام اپنے مسائل جو ہے وزیر آزم کے سامنے رکھ سکیں گے یہ بہت اس کو پذرائی ملی تھی صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ وزیر آزم پاکستان جو ہے وہ لوگوں سے براہ راست بات کر رہا ہے ان کے براہ راست مسائل سن رہا ہے اور ان کے براہ راست جوابات بھی دے رہا ہے آگے میں بات کروں اگزسٹنگ بی آئی ایس پی پرگرام یعنی بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے حوالے سے بھی جو ہے جس کو احساس پرگرام میں تبدیل کر دیا گیا تھا لیکن احساس پرگرام میں اور بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے جو سکیل تھا وہ کافی زیادہ جو ہے پیسے نہیں دی جا رہا تھے بلکہ ان کی جو جو صحت کے معاملات ہیں ان کی جو ایڈوکیشن کے معاملات ہیں ان کے جو دیگر اخراجات کے جو معاملات ہیں اس کو بھی احساس پرگرام کے ذریعے دیکھا جا رہا تھا تو یہ ایک تاریخ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہترین پرگرام تھا آپ بھی اس حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے گا آگے میں بات کروں نوہ جو ان کا پروجیکٹ تھا وہ یو این ایس سی ریزولیشن ریزولف کشمیر ایشور یعنی کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جو ریزولیشن لائی گئی تھی کشمیر کے معاملے کے حوالے سے کشمیر کے ازادی کے حوالے سے اور کشمیر کے جو اسٹیٹس تھا جو انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا اس کے حوالے سے ریزولیشن لائی گئی تھی یہ بھی جو ہے تاریخ میں ایسا نیزن نہیں آتا ساتھی ہم بات کریں کہ بیلڈ سمال ڈیمز یعنی کہ پاکستان کے اندر جو پانی کے کمی ہو رہی تھی اس کی وجہ سے عمران خان کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ مختلف سوبوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنایا جائیں گے جس میں جو بارش کا پانی ہے جو سلاب کا پانی ہے جو ضائع ہو جاتا ہے وہ اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے گا اس کو سیف کر لیا جائے گا تاکہ وہ جو ہے اس وقت کام آسا کہ جب ملک میں بارشیں نہ ہو اگر ہم جو ہے گیارویں پروجیکٹ کی بات کریں تو بیلڈ سٹیٹ آف آرٹ ہاسپیڈلز ان میجر اربن سٹیز یعنی کہ جو دہاتی علاقے ہیں وہاں پہ جو ہاسپیڈلز ہیں ان کی کافی زیادہ کمی ہے اگر ہاسپیڈلز موجود ہیں تو وہاں پہ ویسا علاج نہیں ہے جیسا علاج شہر میں پایا جاتا ہے اسی وجہ سے عمران خان کی جانب سے جو دہاتی علاقوں ہیں وہاں پہ بھی جو ہے اسٹیبلش کرنا جو ہے اچھے ہاسپیڈلز یہ بھی جو ہے پروجیکٹ جاری اور ساری تھا اگر ہم باروے پروجیکٹ کی بات کریں تو ڈیسیلیشن پلانٹ ان کراچی فور کلین ڈرنکنگ وارٹر کراچی کے اندر پانی کا مسئلہ جو ہے کافی عرصے سے جاری ہے اب اسی سے پچاسی فیصد جو کراچی کے شہری ہے وہ خرید کر فلٹر کا پانی پی رہے ہیں یعنی کہ میٹھا پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہے کراچی کے شہریوں کو تو اس حوالے سے بھی جو ہے ایک بڑے پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا ساتھی ہم جو ہے بات کریں کہ اٹریکٹ اوورسیز پاکستانی انویسمنٹ عمران خان کے یہی کوشش تھی کہ ملک میں جو ہے سرمایہ کاری کی جائے جو بیرونی پاکستانی ہیں جو اسٹیبل ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کریں یعنی کہ ان کے لیے ایک ایسا سموت انوارمنٹ بنایا جائے مارکٹ کے اندر کہ وہ آسانی کے ساتھ پاکستان کے اندر انویسٹ کرسکیں اور اس سے جو ہے استفادہ حاصل کرسکیں یہ تیرہ پروجیکٹ آج ہم نے سامنے رکھیں کل کا جو ہمارا جو شو ہوگا اس کے اندر ہم مزید جو ہے آنے والے جو جو لسٹ کے مطابق جو پروجیکٹس ہیں ان کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ان تیرہ پروجیکٹس ہوئے نہیں ہوئے یہ بہترین پروجیکٹس تھے اس حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے گا اجازت دیجئے میں آپ کا محضبان ساتھ سانس آفی اللہ نکبان